جس کا علی ولی ہے اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے عمرے کرتا پھرے داڑی رکھ لے کبے جبے پہن لے تبلیغیں کرے مسجدیں بنائے درس بنائے کتابیں لکھیں واز کرے توہید بتائے حکم اگا ارے تم نے پتا نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے اور توہید اور توہید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مستخی نہیں اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں آپ کو بتا ہے کہ میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں بتاتا ہوں مسلمان کیا بتاتا ہوں مسلمان کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی مسلک کی اعتقادی فقہ پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں اہل سنت ہوں یہ تو پتا ہے نا سب اہل سنت اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے سنی فقط وہ ہے اور اس زندہ بات زندہ بات اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے یہ سنیت ہے اور امام سے کہیو یہی شعیت ہے یا نہیں یہی شعیت ہے یہی سنیت ہے تو جگڑا کس بات کا تو پتا چلا جگڑا سنی شعیت میں نہیں ہے جگڑا خارجیت کا ہے خارجیت کا ہے جگڑا جگڑا سنی سنیت اور شعیت سنیت اور شعیت یہ تو دونوں کربلا میں اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے دمشق کے تخت پر ہے وہ بانی مدبخ جو چھڑی بار کر اور حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے لہذا آپ تو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہے ہیں اس طرح اب میں بات کر رہا تھا سوہ حکم ہوا کہ ولایت علی ولایت محمدی اور ولایت محمدی ولایت الہیہ یہ میرے آقا نے اعلان کیا ولایت علی کا اعلان کیا وہ بہرے ولایت ہو گئے وہ بہرے اب یہاں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سنا دوں زندگی میں نہیں سنی ہوگی مگر میں جو بتاؤں گا اس کی احوالے اس کی تاقید کتب حدیث سب کا ذمہ دار اور میری کتاب میں درج ہے یہ جب یہ آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا کیا ولایت علی کا اعلان فرما دیا تو آپ نے کبھی سنا کہ سب سے پہلی مبارک بعد ولایت علی کے اعلان پر مولا علی کو کس نے دی کبھی نہیں سنن آج بتاتا سب سے پہلی مبارک کس نے دی رب کائنات کی عزت کی قسم کتب حدیث اٹھا کر دیکھئے مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا اور جا کر سب سے پہلی مبارک حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے دی مبارک دی اور فرمایا حضرت فاروق عاظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی فرمایا انتا مولایا و مولا کل مہمین آج کے بعد علی تم میرا بھی مولا ہے اور حرمین انتا مولا ہے اب اب سمجھنے والی بات یہ ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ماننے والو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق عاظم کو ماننے والو اور خلافت راشدہ کو ماننے والو خلافت راشدہ اگر حضرت ابوبکر اور عمر سے ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر تو علی کو مولا انتے ہیں لہذا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نہ ابوبکر کا ہے نہ عمر کا نہ مصطفیٰ کا ہے نہ خدا کا ہے نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا اعلان ہو گیا ولایت علی کا اعلان ہو گیا ہائے ہائے اب چونکہ میں نے تو بھی صرف سمندر کی بات کرنی ہے باقی اس کی موجوں میں نہیں جانا اس بہرِ ولایت کی اگر موجوں میں چلا جاؤں تو زندگی گزر جائے ایک ایک موج بہرِ علی کی پھر تو زندگی گزر جائے نہ بہر کی بات ایک یہ بتایا ایک قول اور حدیث یہ بات میری یاد رکھ لینا اور اگر کوئی انکار کرے تو جامعی المنتظر والو اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھی دینا کہ حوالہ ان سے لے لو ذمہ داری آپ کی نہیں ذمہ داری بولیے میری ہے اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھی رو کیا یہ سننے والی بات ام المومنین حضرت آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھی ہیں والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہیں حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ کہ ابباجان یا عبت انی ارا یکسرک النظر الہ وجہ علی جن علی جن ابباجان سنیے میں ہمیشہ دیکھتی ہوں میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر یکسر النظر الہ وجہ علی آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تک پہ رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے گھر کے اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا سارے جہان کو بتا دیا سیدنا سجدی کے اکبر جواب دیتے ہیں بیٹا بیٹی آئیشہ اس رب والذی نفسی بیدے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان نظر الہ وجہ علی عبادتوں فرمایا میری بیٹی آئیشہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت رہے اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع ملے اور مولا علی شہرِ خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہے ہاں